جہاں سے گزرو دھوان بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو جہاں سے گزرو دھوان بچھا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو ثبوت بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم جسے بھی چاہو حرام کہ دو جسے بھی چاہو حلال کر دو جسے بھی چاہو حرام کہ دو جسے بھی چاہو حلال کر دو حضراتِ گرامی یہ ہمارا درد ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آنسو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمیں غداری کا تمغہ پہنا دیا جاتا ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آنسووں کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہی بات کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ آج کے دور کا علمیہ ہے جسے میں بیان کر رہا تھا لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ سچ بولنے والے نہیں ہیں سچ بولنا بہت مشکل کام ہے ہر دور میں مشکل تھا آج بھی مشکل ہے لیکن آج کسی نے اگر یہ حمد کی ہے کہ دار پر چڑھ کر بھی سچ بولا جائے گا تو آئیے اس سچ بولنے والی آواز کو سہارا دیں اور ملاقات کریں ہندوستان بھر میں آپ کی آواز بن کر گونجنے والا ایک نام جناب امران پرتابگری کو میں آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں السلام علیکم بہت شکریہ ندیم بھائی کا طبیعت بہت خراب تھی لیکن مودہا کا حکم تھا تو میں آپ کے بیچ حاضر ہوں بہت مبارک بات سنجد اکشت صاحب کو اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس مشاعرے کے ان سب کو کہ بہت خوبصورت یہ مشاعرہ شروع سے چل رہا ہے میں کوشش کروں گا اسے اور بہتر کر سکوں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ادھر سے لے کر پیچھے تک بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ سننے والے یہاں پر بیٹھے ہیں سب زندہ ہیں چلیے آپ نے ثبوت بھی دے دیا بول کر کے تو آپ کی موجودگی کو ابھی سلام میں چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں پڑھتا ہوں صاحب کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے سنجے بھائی پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے آنڈھیوں کو زرا خبر کر دو آنڈھیوں کو زرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے شیر واپس پلٹ کے آیا ہے بہت بہت سامنے جو ادھر کے لوگ ہیں انہوں نے پوری رات مشاعرے کو اب تک زندہ رکھا ہے میں چار مصروں اور پڑھتا ہوں صاحب لمبی لمبی کتارے ہیں آنسو ہیں آنسو بھی ہیں صاحب پھل ڈراما چل رہا ہے اور آج تو انتہا ہو گئی کہ 97 سال کی ایک بزرگ ماں کو بھی لائن میں لگوا دیا گیا میں چار مصروں پڑھتا ہوں صاحب ندیم بھائی اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ فرضی آنسو چھلکانا پڑ جائے یہ آمال نہ کر فرضی آنسو چھلکانا پڑ جائے یہ آمال نہ کر پہلے ہی جذبات نہیں ہیں خود کو اور کنگال نہ کر پہلے ہی جذبات نہیں ہیں خود کو اور کنگال نہ کر اوٹ کے نام پہ نوٹ کے نام پہ خوب سیاست کر لیکن ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر ماں جیسے پاکیزہ رشتے کا تو استعمال نہ کر چار مصروں پڑھتا ہوں اور بس اسی موٹ کے ساتھ اسی ماحول کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نیوے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں بس تھوڑی سے آپ سب کی اور شرکت ہو حالانکہ یہ مودہا ہے کبھی کبھی سمجھنے میں بہت دیر بھی لگا دیتے ہیں ابھی میں ریاد گیا تھا پچھلے مہینے ستائیس تاریخ کو تو الحمدللہ وہاں بھی پورا ایک مودہا بسا ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں مودہا کے لوگ وہاں ہیں کہ مجھے وہاں جا کے بھی لگا کہ میں یہیں آیا ہوا ہوں یہ کمال ہے اس مودہا کا تو میں سلام پوری دنیا میں پائے جانے والے مودہا کے تمام لوگوں کو بس تھوڑا سا آپ کی اور شرکت ہو کبھی کبھی آپ لوگوں کو چیزیں تھوڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہیں مود تھوڑی دیر میں بنتا ہے مودہا کے ایک ڈاکٹ صاحب تھے موتاج بھائی مودہا کے ایک ڈاکٹ صاحب تھے تو ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا پیشنٹ کے ساتھ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے کہا صاحب ان کا دیکھئے پیر نیلا پڑ گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ارے پیر دیکھ کے کہا اس میں تو زہر فیلتا جا رہا ہے اسے کاٹنا پڑے گا پیر کاٹ دیا آپریشن تھییٹر میں لے جا کر دوسرے دن پھر وہی پیشنٹ حاضر ہوا بولا صاحب آپ نے پیر بھی کاٹ دیا لیکن دیکھئے پھر جو باقی حصہ ہے وہ بھی نیلا پڑتا جا رہا ہے تو ڈاک صاحب نے گوھر سے دیکھ کے کہا اوہو میں سمجھ نہیں پایا ان کے پیر میں کچھ نہیں ہوا ان کی لنگی کلر چھوڑ رہی ہے تو یہ مودہا ہے صاحب تھوڑا سا کبھی کبھی ایک آ دن بعد چیزوں کو سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ جلدی جلدی کلر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا بہتر سنا سکوں گا میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب کہ اور کتنا ہمیں برباد کروگے صاحب اور کتنا ہمیں برباد کروگے صاحب پچیس سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں لائن میں لگے ہوئے لوگوں کی پچیس سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں نجیب سے لے کر کے منہات سے لے کر کے بھوپال سے لے کر کے کتاروں میں کھڑے ہوئے ایک ایک شخص کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ اور کتنا ہمیں برباد کروگے صاحب کیا ستم اب نہ آئی جا کروگے صاحب خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا کتنی مہوں کو بے اولاد کروگے صاحب کروگے صاحب اور کتنا بہت شکریہ بس ادھر جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے پہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی داد دنے کا حق ہے ادھر کے لوگ بھی تھوڑا سا شرکت کریں اور پیچھے ہمارے جو دوست ڈائز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی تھوڑی ذمہ داری میں پڑھتا ہوں صاحب میں کوشش کرتا ہوں مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے میں حمد کر رہا ہوں بس تھوڑا پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں زینے پہ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعائیں ملیں میں پڑھتا ہوں صاحب کہ اور کتنا ہمیں برباد کروگے صاحب کیا ستم اب نہ آئی جا کروگے صاحب خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا کتنی ماں کو بے اولاد کروگے صاحب کروگے صاحب بہت شکریہ اس دیش کے پچاسی ستاسی ایٹی سیون لوگ ایسے ہیں آنکڑوں کے ساتھ آپ کا جنرل نالیج بڑھاتا ہوں اس دیش کے ستاسی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر پچاسی ہزار کروڑ روپے کا قرض ہے بینکوں کے ڈیفالٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ سرکار کو نوٹس دے کے پوچھتا ہے کہ کیوں نہ ان کا نام سارجنک کر دیا جائے لیکن صاحب ان سے کالا دھن تلاش نہیں کریں گے چار ہزار تین ہزار دو ہزار روپے مہینے کمانے والے خومچے والے ٹھیلے والے سب کو لگا دیا لائن میں صاحب اور خود فرار ہوئے تو گئے جاپان پورا دیش پوچھ رہا تھا کہ باگوں میں بہار ہے لیکن بہار تلاشنے کے لئے صاحب جاپان چلے گئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے صاحب بس تھوڑا سا بیچ کے بھی لوگ تھوڑا جاگ جائیں گے تو تھوڑا سا اس مشاعرے کو اور بہتر بنا جائیں ایک بار پورا پانڈال زودار تالی بجا کر کے مجھے حکم دے میں پڑھتا ہوں بہت خوبصورت یہ مشاعرہ چل رہا ہے پوری رات مودہہ کا نام تو الحمدللہ آپ نے آپ میں پوری دنیا میں مجھے یاد ہے کہ پہلی بار جب مشاعرے جیسی چیز سے تارروف ہوا تھا شائری جیسی چیز کو جاننے سمجھنے کی صلاحیت آئی تھی تو بہ مشکل دس بارہ روپے جوڑ کر کے آڈیو کیسٹ خرید کر کے لے آیا تھا اور وہ کیسٹ جو تھی وہ مودہہ کے مشاعرے کی تھی تو یہ یہ رشتہ رہا ہے مودہہ سے میرا تو مودہہ نے شائری سننے کا سلیقہ سکھایا ہے سمجھایا ہے چیزوں کو میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ پرانے حال سے بتر سبھی کا حال کر ڈالا چاہ کہنا جوڑے ساہب پرانے حال سے بتر سبھی کا حال کر ڈالا کبھی کشمیر کر ڈالا کبھی بھوپال کر ڈالا کبھی کشمیر کر ڈالا کبھی بھوپال کر ڈالا کہاں وعدہ تھا ہر کھاتے میں پندرہ لاکھ آئیں گے اب آپ کے بھی دل کا درد ہو تو اسے تالیوں میں بدلئے گا پہنچنا چاہیے آپ کے تالیوں کا یہ شور دلی تک کہاں وعدہ تھا ہر کھاتے میں پندرہ لاکھ آئیں گے کہاں سب لے لیا ہر شخص کو کنگال کر ڈالا کہاں سب لے لیا ہر شخص کو کنگال کر ڈالا اور سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی جاپان میں کہتے ہیں صاحب کی بڑی دعائیں دے رہا ہے دیش میرا من کرتا ہے میں ان سے کہوں کہ صاحب دعائیں تو واقعی دیش بہت دے رہا ہے ایسے ایسے ویڈیو وارڈ سپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہے ہیں کہ وہ دعائیں اگر آپ سننے سچ میں تو آپ کے کانوں میں ایسا لگے گا کہ پگلا ہوا شیشہ اڑیلا جا رہا ہے آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے ایسے ایسے ویڈیو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں صاحب لیکن پلٹنے کو تیار نہیں اب نہ اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے میں پڑھتا ہوں مصر اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں پڑھتا ہوں صاحب کہ سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی یہ جنتا ہے رولاؤ متی سے تم خون کے آنسوں اب میرا غصہ اگر مصروں میں ڈھل گیا ہو تو اس غصے میں اپنی تالیاں شامل کریے گا شاید دباؤ بن سکے میں پڑھتا ہوں صاحب یہ روزمرہ کے کاروبار میں مندی کرا دے گی یہ جنتا ہے رولاؤ متی سے تم خون کے آنسوں اگر یہ زد پہ آئے گی تو نسبندی کرا دے گی اگر یہ زد پہ آئے گی تو نسبندی کرا دے گی سیاست آپ کی سانسوں پہ پابندی کرا دے گی بہت شکریہ بڑی زور کی آواز نکل کے آئی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی آواز میں ایسے ہی روپ سلامت رکھے وہ اسی انداز میں پچھلے دنوں میرے ساتھ بھائی سب ٹرین میں سفر کر رہے تھے دو لڑکیاں نیچے بیٹھیں برت پہ یہ اوپر سیٹ پہ میرے ساتھ تھے نیچے بیٹھ کے آپس میں بات کر رہی تھیں شادی کرنی ہے شادی کرنی ہے تو اس نے کہا کیسا شوہر چاہیے وہ کرونپتی مل جائے تو کر لوں گی کرونپتی تو ملنا مشکل ہے کیونکہ موڈی جی نے نوٹ بند کر دیا ہے تو اب گن کیسے پاؤ گی کرونپتی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں پچاس پچاس لاکھ کے دو کر لوں گی پچاس پچاس لاکھ کے دو نہ ملی تو کیا کرو گی پچیس پچیس لاکھ کے چار کر لوں گی چار بھی نہ ملے تو دس لاکھ کے دس کر لوں گی یہ کہہ کہ اوپر سے کودھ کے بولے بہن جی جب یہ ریٹ ایک ہزار تک آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دیجئے کہاں میں بھی کتار میں لگا ہوا ہوں تو اس مودہاں کے اس جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں صاحب اور چار مصرے اور پڑھتا ہوں بہت خوبصورت سا سنگم دکھائی پڑ رہا ہے سنجدیکشت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسی پارٹی جو شوشتوں کے لیے مظلوموں کے لیے کیڈر لیبل پر لڑائی لڑتی رہی ہے اس کے تمام رکنے یہاں بیٹھے ہیں تمام ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں میں ایک نئی آہٹ محسوس کر رہا ہوں میں ایک نیا بدلاؤ محسوس کر رہا ہوں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب کہ جو بھی بچی ہے اکڑ اسے بھی توڑیں گے جو بھی بچی ہے اکڑ اسے بھی توڑیں گے کترا کترا تیری اکڑ نی چھوڑیں گے دلت مسلمہ ایک راہ پر آیا ہے اب ذرا جڑ کے سنیے گا ساپ دلت مسلمہ ایک راہ پر آیا ہے یوپی اور پنجاب ہرا کر چھوڑیں گے یوپی اور پنجاب ہرا کر چھوڑیں گے یوپی اور پنجاب واہ 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 یہ لیجے دوسری ٹوپی بھی دے دی یہ موضہ ہے صاحب اللہ نے یہاں کے لوگوں کو ٹوپی پہنانے کا جو ہنر دیا ہے وہ یہاں سے لے کر کے ریاد تک پہنا رہے ہیں صاحب وہ دکھائی پڑتا ہے بہت پیاری سی ٹوپی ہے سلام آپ کی محبتوں کو اور میں اسے بہت سعیج کے رکھوں گا عمران میں بھیلائی گیا تھا مجید صاحب کا مشارہ تھا ان کا تعلق بھی موضہ سے ہے انہوں نے بھی بڑی ٹوپیاں پہنائی تھی لوگوں کو اچھا ایسا بھی تھا وہ بڑی خوبصورت سی ٹوپی شاعروں کیلئے لائے تھے پتہ نہیں کہاں سے یہ پہلی بار آیا تھا تب بھی ٹوپی پہنائی گئی تھی اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے سلامت رکھے جب شاعروں کو ٹوپی پہناتے ہیں تو اپنے یہاں کے نیتاؤں کو کیوں نہیں پہناتے یہ بھی کام سیکھ لیجے نا مطلب تو اچھا رہے گا حالانکہ نیتاؤں کو ٹوپی پہنانا بڑا مشکل کام ہے وہ پچھلے دنوں اچھا ایسا ہے پچھلے دنوں ندیم بھائی ہندوستان کا ایک نیتا امریکہ گیا اپنے دوست کے ہاں تو اس نے دیکھا بڑا خوبصورت بنگلہ بڑی بڑی گاڑی بڑا بھوکال اس نے کہا یار کیسے یہ سب بنایا تو اس نے کہا آؤ تو میں سمجھاتا ہوں چھت پر لے گیا اور کہا سامنا جو ندی بہ رہی ہے اسے دیکھ رہے ہو بولے ہاں دیکھ رہا ہوں بولا اس پر جو پل بنا ہے وہ دیکھ رہا ہو بولا ہاں دیکھ رہا ہوں بس کچھ نے اسی کے 30% سے بنوایا ہے بات نیتا گایتری پرجاپتی ٹائپ تھا بات اس کی سمجھ میں آگئی تھا لوٹ کے آیا بندہ سال بھر بعد جب وہ لوٹ کے امریکن ہے تا ہندوستان آیا تو دیکھتا ہے کہ اس سے بھی بڑا بھوکال بڑی گاڑی بڑا بنگلا بولا یار صاحب ایک ہی سال میں یہ سب کیسے بولا آؤ تو میں سمجھاتا ہوں چھت پر لے گیا بولا سامنے جو ندی بہ رہی ہے دیکھ رہا ہو بولا ہاں دیکھ رہا ہوں بولا اس پر جو پل بنا ہے وہ دیکھ رہا ہو بولا یار اس پر تو کوئی پل ہے ہی نہیں تو بولا بس اسی کے 100% سے بنوایا ہے صاحب تو یہ 100% وصولنے کا ہنر آتا ہے جب منہ پرساد اپاد دھا ہے ایک بڑے شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ ندی کے گھاٹ پر بھی ادھی سیاسی لوگ بس جاتے تو پیاسے ہوں ٹھیک ایک بون پانی کو ترس جاتے غنیمت ہے کہ موسم پر حکومت چل نہیں سکتی نہیں تو سارے بادل ان کے کھیتوں میں برس جاتے نہیں تو سارے بادل ان کے کھیتوں میں برس جاتے دلت مسلمہ ایک راہ پر آیا ہے یوپی اور پنجاب ہر آ کر چھوڑیں گے ایک شاعر کی جو ذمہ داری ہے میں اسے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں چار مصر اور بڑھتا ہوں صاحب 29 جوان ہم نے کھوئے ہیں اُری میں 29 جوان 29 جوانوں کو لے کر کے ایک بیمان لاپتہ ہے پچھلے تین مہینے سے سرجیکل سٹرائک کے نام پر کریڈٹ لے کر کے پوسٹر چپکوانے والے لوگوں میں سے کوئی اس پر بات بھی کرنے کو تیار نہیں کہ آخر وہ 29 ہندوستان کے لال گئے کہاں چار ہم نے بارہ مولا میں کھوئے چار اس دن ہم نے تین بی ایس ایف کے اور ایک جوان اور کھوئے یہ جو اتنی ساری شہادتیں ہیں ان کا حساب کون دے گا کریڈٹ لینے کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ کسی بھی شہید کے انتیم سنسکار میں سنٹر گورنمنٹ کا ایک بھی منسٹر نہیں جاتا ہے لیکن دیش بھکتی کی بڑی بڑی باتیں کرنے کا سرٹیفیکٹ انہوں نے ہی لے رکھا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں شاید ایک شاعر کے اندر کا بڑا غصہ ہے جو ان مصروں میں پنپا ہے کہ دل سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ملک پہ جھوٹے ہم دردوں کا قبضہ ہے ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ ایک کے بدلے دس سر کی امید نہ رکھ دلی تجھ پر نہ مردوں کا قبضہ ہے دلی تجھ پر نہ مردوں کا قبضہ ہے کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ساہب روشندان کی باتیں کرتے ہیں ایک کشمیر سمھالے نہیں سمھلتا ہے ایک کشمیر سمھالے نہیں سمھلتا ہے اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں چار مصروں اور پڑھ کے ایک ایسی نظم بہت سنجیدہ سی آپ کو سناتا ہوں جیسے سنانے کے لئے میرا دل تھا کہ میں آپ کے درمیان آؤں آپ کے بیچ آؤں بیتو بادشاہ بھائی کو بہت مبارک باد مسلسل فون کرتے رہے مسیح بھائی کو اور ابھی جب ریاد گیا تو جگنو صاحب اور ان کی پوری ٹیم بھی وہاں ملی پورا مودہہ ملا تو یہ لگا کہ الحمدللہ کرکٹ بھی کھلوایا زبردستی انہوں نے صاحب تو بہت اچھا سا لگا بڑا اپنا پن سا محسوس ہوا اس مودہہ سے میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب اور دعائیں مانگتا ہوں میں نے کہانا تبھی بات ہو رہی تھی تو نام بدلنے کی کوششیں چل رہی ہیں ہماری عمارتیں ہمارے اسمارک ہماری سڑکیں حضرت عورنگزیب رحمت اللہ لے کے نام پہ جو سڑک تھی اس کا نام بدل دیا گیا پورا دیش چھپ بھی رہا صاحب اس بیچ صدن میں ایک مہودہ نے بات اٹھائی کہ اکبر روٹ کا بھی نام بدل دیا جائے میں چار مصرے پڑھتا ہوں لیکن ایک جانکاری کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نام کی عمارتیں تو وہ عمارتیں ہیں صاحب کہ اپنے بننے کے سیکڑوں سال بعد بھی اس دیش کی ترقی میں کتنا راجسو دے رہی ہیں کتنا یوگدان کر رہی ہیں تاج محل کو دیکھنے کے لیے ایک سال میں 22 کرون سے زیادہ کے آس پاس کا ٹکٹ بکتا ہے اور وہ اس دیش کی ترقی میں جاتا ہے اور آپ نام بدلنا چاہتے ہیں ہماری عمارتوں کا ہمائیو کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے 19.23 کرون روپے کا ٹکٹ ہر سال بکتا ہے اور اس دیش کی ترقی میں جاتا ہے کتب منار کو دیکھنے کے لیے 14 کرون روپے کا لگ بھگ ٹکٹ بکتا ہے اور وہ اس دیش کی ترقی میں جاتا ہے سیکڑوں سال بعد وہ عمارتیں ہندوستان کی ترقی میں اتنا یوگدان کر رہی ہیں اور آپ ان کا نام مدل دینا چاہتے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں صاحب جنہوں نے یہ ابھیان شروع کیا ان کا نام ہے سبرمنیم سوامی ان کی بیٹی کا نام ہے سبحاشنی داماد کا نام ہے ندیم حیدر میں مصرے پڑھتا ہوں کیسے کیسے دوگلے چہرے رکھے ہیں صاحب اندر کچھ اور باتیں ہیں باہر کچھ اور باتیں ہیں کب تک اس ملک کو سیاست کے نام پہ لڑائیے گا یہ بہت خوبصورت سا ملک ہے یہ وہ ملک ہے جہاں اردو کے لیے ایک مولانا صاحب کی یاد میں مشارہ ہوتا ہے اور سنجد دیکھشت بیٹھ کر کے اس پروگرام کی سرپرستی کرتے ہیں اس سے بڑی کومی ایک جیتی کیا ہو سکتی ہے سار آپ اس ملک کا تانہ بانہ توڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بدلئے لیکن میرا سجھاؤ مانیے کہ اپنے سب ہی پیادوں کا نام بدل ڈالو تاریخی یادوں کا نام بدل ڈالو تاریخی یادوں کا نام بدل ڈالو اکبر روڑ کا نام بدلنے سے پہلے اب اگر سچ لگے سب تو جس نے ہاتھ نہیں کھولا میں اس ہاتھ کو بھی پکارتا ہوں اگلے مصرے پہ کہ اکبر روڑ کا نام بدلنے سے پہلے اپنے دامادوں کا نام بدل ڈالو اپنے دامادوں کا نام بدل ڈالو تاریخی یادوں کا نام بدل ڈالو اس سلسلے کے آخری چار میں صرف ان نظم سناتا ہوں سیدھے سیدھے آپ کو ہمارے مہمانان کو جانا بھی ہے لیکن میں بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک سنجیدگی وری نظم سنا دوں تو میں انہیں ودا کروں میں چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب دوہزار چودہ کا چناؤں اور اب کی استحتیان اور ابھی تتقالین پچھڑا ایک ڈرامے بازی بھرا بھاسن چار مصرے میرے کہ چائے چائے کرتے تھے ذرا سا جاگ جائیے ساتھ ادھر کے لوگ تھوڑا سا پہیم تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو پڑھتا ہوں ساتھ ممتاج بھائی نوشاد بھائی سنجے بھائی سنیے گئے ہم اس رے کہ چائے چائے کرتے تھے گائے گائے کرتے ہیں چائے چائے کرتے تھے اگلے مصرے پہ کوئی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا صاحب کہ چائے چائے کرتے تھے گائے گائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے بہتے ہیں بڑی تھوڑی کنجوسی کنجوسی سی ایسا لگ رہا ہے بڑا بندہ بندہ سا بتلا پتہ نہیں کون سا خوف تاری ہے تھوڑا سا آپ جوش میں آ جائیے میں ہمت کر رہا ہوں تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ میرے ساتھ کھڑے ہو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ہر ایک مدے پہ بات کروں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں کوشش کرتا ہوں سا تھوڑا سا شرکت ہو کہ چائے چائے کرتے تھے گائے گائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلت جب سے اور تین سال باقی ہے آنے دو ذرا انیس بڑے ایمان اور بڑے یقین کے ساتھ یہ مصرے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک شاعر کی زبان اللہ ضرور قبول کرے گا میں پڑھتا ہوں صاحب آپ اس میں آمین کہیں گے آپ کی تعلیان شامل ہوں گی مہر لگے گی میری بات پہ کہ تین سال باقی ہے آنے دو ذرا انیس تین سال باقی ہے تین سال باقی ہے آنے دو ذرا انیس دلی بھی ایک کہہ دے گی بائے بائے کرتے ہیں دلی بھی یہ کہہ دے گی بائے بائے کرتے ہیں چائے چائے کرتے تھے ہمارے دیش میں ایک بابا ہے صاحب دنیا کی بیماری کے علاج کا دعویٰ کرنے والا بندہ آج تک اپنی پھڑکتی ہوئی آنکھ نہیں سہی کر پایا کل انہوں نے بیان دیا صاحب کہ ایٹی ایم کے باہر بینکوں کے باہر جو کتارے ہیں وہ بپکش والے لگوار ہیں وہ بسپا والے سپا والے کانگریس والے لگوار ہیں آج ماتا جی خود لائن میں آ گئی میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں اچھا لائنیں بھی ایسی لگی ہیں ندیم بھائی کہ گاؤں میں ایک آدمی لائن میں لگا ہوا تھا تو دوسرے ساتھی نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیوں لائن میں لگے ہو بینک تو شہر میں ہے بولا لائن شہر میں ہی لگی ہے آ یہاں تک گئی ہے یہ حال ہو گئے ہیں صاحب اچھا کچھ دیش بھکت بھی ایسے سے نکل آئے ہیں نفرتی چنٹو وہ ایسے ایسے آنکڑے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بینک میں لائن لگی تھی آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا درد ظاہر کر رہا تھا حکومت کو کوس رہا تھا تب ہی ساتھ میں کھڑے وہ ایک صاحب نے کہا سیاچین میں دیکھئے مائنس کیمپریچر میں دیش کا سینک دن رات کھڑا رہ کر کے دیش کی حفاظت کر سکتا ہے آپ دیش ہت میں لائن میں نہیں لگے رہ سکتے ایک آدمی ندیم بھائی کی طرح سمجھدار تھا اس نے اتاری چپل اور بیسوں چپل ماری بولے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بولا جب دیش ہت میں ایک سینک گولیاں کھا سکتا ہے تو آپ چپل بھی نہیں کھا سکتے ساتھ تو ایسے سے ماملے ہو گئے ہیں یہ یہ حال ہو گئے ہیں ساتھ اچھا میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں یہاں بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری اس بات کو نوٹ کریں میں مانتا ہوں کہ دیش ہت میں لائن میں کھڑے رہا جا سکتا ہے دیش ہت میں مشکلیں اٹھائی جا سکتی ہیں لیکن دیش ہت کا ٹھیکہ صرف عوام نے نہیں لے رکھا ہے اس غریب عوام نے نہیں لے رکھا ہے اگر مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں رہ کر کے ایک سینک سرحت کی رکھوالی کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے تو ہم کھڑے رہ سکتے ہیں لائن میں لیکن یہ بات ہم سے لے کر کے اس دیش کے پردھان منتری تک پر لاغو ہونی چاہیے اگر اس دیش کا سینک کئی کئی دن بینا اپنی وردی بدلے کئی کئی دن بینا اپنی وردی بدلے سرحت پر سینہ کہ لوگ سرحت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہ سکتے ہیں تو کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ مہز دھائی سے تین گھنٹے کے تین بھاشن میں ہمارے دیش کے پردھان منتری کو تین کپڑے بدلنے پڑتے ہیں انہیں بھی تو ایک کپڑے میں تینوں بھاشن دینا چاہیے دیش ہت کی باتیں صرف ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتی صاحب یہ تو سب پر لاغو ہوتی ہیں میں چار مصرے پڑتا ہوں جہاں سے بابا جی کو چھوڑا تھا میں نے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے میں بھی آگے نکل جاتا ہوں وہ پچھلے دنوں بابا جی نے بتایا ناکھون رگڑو ناکھون رگڑنے سے بال اگتے ہیں ایک دن میں ایک ٹرین میں چڑھا تو میں نے دیکھا پوری بھوگی ناکھون رگڑ رہی ہے ایک چاچی ٹائپ کی بزرگ عورت تھی وہ ایسے مو چھپا کے بیٹھی تھی میں نے کہا چاچی سب کام کر رہے ہیں آپ بیٹھی ہیں چپ چاپ بولے بیٹا میں نے زیادہ رگڑ دیا تھا میری موچھیں نکل آئی ہیں تو زیادہ بھی نہیں کرنا چھے میں زیادہ نہیں کرتا میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں بابا نے کہا کہ قانون نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ورنہ جائے نہ بولنے والوں کی بات بابا کی سمجھ میں آئی بابا چپ ہو گئے لیکن مجھے لگا کہ میری ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے میں نے چار مصرے کہے محض ایک معصوم سا سوال اچھالا اور اس سوال میں آپ شامل ہو جائیں گے تو مجھے لگے گا کہ میرا سوال بڑا جائز تھا میں پڑھتا ہوں کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی ہماری گردن ایمت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے اب ایک ایک ہاں تو قسم ہے پیچھے تک ہماری گردن ایمت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے جسے جانے دیجئے جانے دیجئے انہیں بداء کر کے آنے دیجئے تو سلسلہ چلتا رہے گا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ محبتوں سے ہمارے مہمانوں کو بداء کر دیا جائے وہ بہت دیر تک بیٹھے رہ گئے الحمدلللہ یہ اچھی بات یہ اچھی بات رہی اور میں تو کہاں رکنے والا ہوں سباندھی آئے توفان آئے ہم کہاں رکنے والے ہم تو آپ کے سامنے ہمارے لئے تو مہمان ہم ہیں مہمانیں خصوصی آپ ہیں بس آپ ساتھ شامل رہے ہیں لیکن اتنی رات دو سوا دو بجے تک ان لوگوں نے اس مشاعرے کو زندگی دی ہے مجھے لگ رہا ہے ایک بدائی کی تالی زوردار ان کے لئے بجنی چاہیے تاکہ وہ محبتوں سے جا سکیں ان کی موجودگی کو بہت سلام سنجے بھائی ابھی لوٹ کے آئیں گے میں میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی کہ شہیدوں کا الہو بے آبرو کر کے چلے آئے ناشتہ کابل میں ہو رہا ہے لنچ لاہور میں ہو رہا ہے بندہ ہندوستان تو صرف خالی ہونے کے لئے آتا ہے اس کے بعد پھر کسی نئے سفر پہ دربین لے کر کے تاکہ وہ جہاد سے دیکھ سکیں کہ دنیا کا کون سا ملک بچا ہے جہاں گھوما جائے جس رفتار میں وہ گھوم رہے مجھے لگتا ہے کچھ دن میں سب ملک ختم ہو جائیں گے تو ان کے لئے نئے ملک بسانے پڑیں سیکریٹری سے انہوں نے کہا بتاؤ کون سے دیش کا دورہ بچا ہے سیکریٹری کی لاشیں سرحدوں سے گھروں پہ آ رہی ہیں ماتم چھڑا ہے اور ادھر صاحب میرے مصرے سنیا گا کہ شہیدوں کا الہو بے عاب روح کر کے چلے آئے پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے کیا کہنا امران واہ واہ میرا خیال ہے کہ آپ اس موڈ میں آگئے ہیں کہ میں آخیر میں آپ کو ایک نظم سناوں جس نظم کو سنانے کے لئے بہت لوگوں کی فرمائشیں بھی ہیں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں وہ نظم سناوں میں کیسی اچھا دودھ نے چائے کو بھی ہرایا کیا اچھا ایسا ہے پڑھنا پڑے گا کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میڈیا نے جو پرتیک بنائے میں انہی پرتیکوں سے چار مصرے بناتا ہوں انہی سارے سنبھل سے کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ اے بہتا ہے نے سابت بیس نے گائے کو ہرا ڈالا بیس نے گائے کو ہرا ڈالا دیش لائن میں ہے لگا لیکن کیا کہنا ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے دیش لائن میں ہے لگا لیکن ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو آپ کبھی جی کرتا ہو تو نکالیے گا اپنی آوازیں کہ جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں ایسی سرکار تجھ پہ لانت ہے ایسی سرکار تجھ پہ لانت ہے ایک ماہ لائن میں لگی تو سارے ٹی وی چینلز کی پرائم ٹائم کی خبر بن گئی لیکن سبتائیس اٹھائیس دنوں سے صاحب ایک ماں اور بھی تو لائن میں ہے میں نے مانا کہ آپ نے سرجیکل اسٹرائک کی بھلے ہی وہ فرجیکل اسٹرائک رہی ہو مانا میں نے صاحب آپ کی باتیں سرانکھوں پر میں نے مانا کہ آپ بلٹ ٹرین لا رہے ہیں جا پان جا کر کے میں نے یہ بھی مان لیا کہ صاحب آپ نے یہ جو نوٹ بندی کا کارکرم کیا ہے اس میں آپ کی منشہ بہت اچھی ہے لیکن اس سب کے بعد آخر میں میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ بتائیے کہ نجیب کہاں ہے کہاں ہے نجیب اس پر آپ کی چپی بڑی بڑی خراب سی ہے اس پر آپ کی چپی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ ابھی تک یہ جو تیس پچیس تیس کرون عوام ہے اس کے دکھ درد کا ساتھی نہیں بن سوائے ہیں میں ایک نظم پڑھتا ہوں میں ایسی ماں کے آنسوں کے ساتھ آپ کے بیچ کھڑا ہوں جس کا ایک بیٹا جینیو جیسی بہت اہم یونیورسٹی میں سائنس کا سٹوڈن تھا اسے بارہ اے بی بی پی کے لفنگے پیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے بہت ترہوروں کے پاس بھیج دیا جائے دوسرے دن گیارہ بجے سے وہ غائب ہے بچہ آج ستائیسوہ یا اٹھائیسوہ دن ہے وہ ماں دلی میں جینیو میں جنتر منتر پر انڈیا گیٹ کے سامنے پولیس اسے گھسیٹ رہی ہے اور وہ گھسٹتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ چاہے جو سلوک کر لو مجھے مار دو مجھے پیٹ لو لیکن میرا بیٹا مجھے لا دو میرا لال مجھے واپس کر دو میرا نجیب مجھے لا دو میں اس ماں سے ملا تو اس کے بہتے ہوئے آنسوں میں مجھے میری امی کے آنسوں نظر آئے اس میں مجھے آپ کی امی کے آنسوں نظر آئے مجھے لگا اگر نجیب کی جگہ میں ہوتا تو مجھے لگا اگر نجیب کی جگہ آپ ہوتے تو میں اس ماں کے درد کو ایک نظم پیروتا ہوں اگر لگے کہ میرے جذبات آپ کے جذباتوں جیسے ہیں تو تھوڑا سا سنجیدگی اور تھوڑی سی دعائیں یہ سامنے جو میری نئی نسل بیٹھی ہے میں اسے خاص طور سے سلام کروں گا بزرگ بھلے ہی آپ کے بارے میں کچھ کہیں کہ آپ اپنی مستی میں اپنی زندگی جیتے ہیں یا آپ گھومتے ٹہلتے زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو سلام کروں گا نئی نسلوں کہ آپ ہی وہ ہیں بھلے ہی آپ پہ کتنے الزام لگے لیکن جب بھی قوم پر کوئی بات آتی ہے تو سینہ کھول کر کے ہی آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں میں اس جذبے کے لئے بھی آپ کو سلام کرتا ہوں اور آج بھی دلی کے جنتر منتر سے لے کر کے جینیو تک اور آئی ٹیو تک یا پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے جو لاتھیاں کھا رہے ہیں نوجوان لڑکے ہیں میں ان کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں وہ بھی پوچھ رہے کہ نجیب کہاں ہے میں نظموں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے صاحب ارشاد سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی پچھلے نو دن سے بخار سے پریشان رہا ہوں بڑی حمد کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں گلہ بہت خراب ہے ندیم بھائی جانتے ہیں تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیں گے سہارا دیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں پڑھ پا رہا ہوں تھوڑا سا آپ جڑیں ایک بار مجھے تعلی بجا کے سب مجھے حکم دیں کہ میں یہ نظم پڑھوں سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا میں ملا اس ماں سے جس دن ملا تھا لوٹتے وقت بہت بہت رویا بہت رویا اپنے آپ بتا نہیں کہ وہاں سو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اسی دن یہ نظم ہوئی آج بھی ایک بہت بڑا پروٹس تھا مجھے صبح جلدی نکلنا ہے مجھے ٹرین پکڑنی ہے مجھے پہنچنا ہے پھر وہاں ایک پروٹس میں نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ اس ماں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اس ماں کے آنسوں میں شامل ہوا جائے میں پڑھتا ہوں نظم صاحب پچھلے ستائیس اٹھائیس دن ذرا سے نہیں ہوتے صاحب وہ مسلسل اپنے بیٹے کو پکار رہی ہے میں پڑھتا ہوں صاحب یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریاں سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں اسے ایک ماں کی بیبسی سمجھے کہتی ہے مجھے کوئی اف آئی آر نہیں کرنا بس مجھے میرا بیٹا دے دو میں کچھ نہیں کہوں گی اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے بڑھا پے کا میرے سہارا وہی ہے بڑھا پے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے صدیوں کا آمال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا بہا شکریہ میں آخری بند پڑھتا ہوں میرے تمام پترکار ساتھی یہاں بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ جو لوگتنتر کا جمہوریت کا چوتھا خمبہ ہے اسے بچا رکھا ہے آپ لوگوں نے میں سلام کروں گا چھوٹے چھوٹے شہروں میں سائیکل سے مٹ سائیکل سے چل کر کے اصلی خبروں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرنے والے پترکاروں کو ورنہ ہماری آنکھیں تو صاحب پترکاریتہ کا ایسا بے شرم چہرہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جیٹ سیکیورٹی لے کر کے اپنے نیوز روم میں بیٹھ کر کے ناغ اور ناغن کی خبریں چلا کر کے اس دیش کے بڑے بڑے پترکار بتا رہے ہیں کہ صاحب خبر تو یہ ہوتی ہے کسی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ حالات پترکاریتہ کے ایسے آگئے ہیں کہ ہمارے دیش کے صاحب اگر رات میں اپنے تلوے میں زہر لگا کے سو جائیں تو کئی دیش کے نامی اینکر صبح مرے پائے جائیں گے حالات یہاں تک آگئے ہیں محض آٹھ دس کلومیٹر کے اردگرد دیش کا ہر پرائیم ٹی وی چینل کا آفیس ہے دیش کے پرامیننٹ لیڈرز ہیں پردھان منطری کا آواز ہے لیکن ایک ماں کی چیخ کسی کو نہیں سنائی پڑ رہی ساپ کوئی نہیں سن رہا ہے کسی ٹھیک ٹھاک چینل پہ آپ خبر نہیں پائیں گے سلام ہے رویش کمار کو جو اس شخص نے ایک دن پرائیم ٹائم میں اسے جگہ دی میں سلام کرتا ہوں ساپ کیوں نہ ہم سلام کرے رویش کمار کو جو شخص پترکاریتہ کے اصولوں کے لیے لڑ رہا ہے سلام ہے رویش کمار کو اور میری اس آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں مسلمان بیٹھا ہے میں آپ سے ایک بہت ذمہ داری بھری بات کہتا ہوں کہ میری قوم کے میری نسل کے لوگوں آپ اس غفلت میں مت رہنا کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں نجیب کے لیے سب سے زیادہ لاتھیاں جس شخص نے کھائی ہے نا اس لڑکے کا نام محیط پانڈے ہے اور وہ جینیو کا پریسیڈنٹ ہے آپ اس غفلت میں مت رہنا کہ عمران ہی مائک پر کھڑا ہو کر کہ آپ کے لیے بول رہا ہے نجیب کی تلاش کے لیے جو تمام بلند آوازیں ہیں نا اس میں کنہیہ کمار سے لے کر کے رویرنجن سے لے کر کے ابھیشیک سے لے کر کے چیتنا تک کی آواز ہے ایسی آوازوں کو مضبوط کریے ایسی آوازوں کو طاقت دیجے آپ یہ مت سوچئے کہ چند خبریں جو آپ کو سنائی پڑ جاتی ہیں کہ یہ جو نفرت کے لنگور چاروں طرف بھوم رہے ہیں وہی ہندوستان کا چہرہ ہیں ان کی تعداد بمشکل 20% ہے ورنہ اس دیش کا 80% ہندو بھائی ایسا ہے جو آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو طاقت دیجے اسے پہچانیے محبتوں کا تانہ بانہ ہے ساپ اس سے بڑا سبوت محبتوں کا کیا ہوگا کہ سنجے بھائی یہاں پر بیٹ کر کے آپ کے سکھ دکھ کے اشار پر تالی بجا رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں آپ کا آپ اس گفلت میں بلکل مت رہیے میں تو پوری ذمہ داری سے ایک شائر کی جو اپنی ذمہ داری ہے اسے نبھاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا انصاف بچانے کی جب دو جہت شروع ہوئی تھی رات کے ڈھائی وجہ سپریم کورٹ کے دروازے کھلے تھے سپریم کورٹ کے دروازے جو کھلے تھے نا تو اس چوکھٹ پر انصاف بچانے کی آخری امید لے کر کہ جو وکیل کھڑے تھے نا اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا سارے کے سارے ہندو بھائی تھے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے ایسے لوگوں کو طاقت دیجئے آپ اپنے ارد گرد گجرات 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 چلاتے ہیں لیکن گجرات کے مسئلے کو سچ میں عدالت تک لے جانے کا جس نے کام کیا اس شخصیت کا نام تیستہ سی تلوار ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے سلام سلام ایسی شخصیتوں کو سلام کریے انہیں مضبوط کریے دوستوں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں انہیں مضبوط کریے آپ چلاتے رہ جاتے دہشتگردی کے تمام چہرے ہوتے ہیں لیکن اگر شہید حیمند کر کرے جیسی شخصیت نہ ہوئی ہوتی تو آپ نہیں سمجھ پاتے کہ دہشتگردی کے اور چہرے بھی ہوتے ہیں اس شخص نے اپنی جان گمادی سچائی کو سامنے لانے کے لیے سلیوٹ کریے شہید حیمند کر کرے کو سلیوٹ کریے IPS سنجیو بھٹ کو جس شخص نے اپنی نوکری کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا کہ نہیں جو گجرات کے دنگوں کا سچ ہے میں اسے دنیا کے سامنے بولوں گا میری IPS کی نوکری رہ جائے یا نہ رہ جائے آج نوکری اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ انہیں سلام کریے ہمارا آپ کا عالمیہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے لیے ہمارے آپ کے لیے لڑنے والے جو اصلی چہرے ہیں نا غیر مسلم بھائیوں کہ ہم انہیں پہچانتے تک نہیں میری نئی نسلوں جاگو انہیں مضبوط کرو انہیں طاقت دو یہ وقت کی ضرورت ہے میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں سمیٹ کے ودا لیتا ہوں آپ سے یہ میرا غصہ ہے سو کروڑ کی تیہاڑ سو کروڑ کی پھروتی کے آروپ میں تیہاڑ سے لوٹے ہوئے پترکار تین کریں گے کہ پترکاریتہ کیا ہے میں ان کے نام یہ مصرے پڑھتا ہوں صاحب یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مل گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مل گئے ہیں دراصہ اور شاملوں صاحب آپ آپ وہاں ان آسووں میں شامل ہونے کے لئے اس پروٹیسٹ میں دل ہی نہیں جا سکتے لیکن میں آپ کی دعائیں اور آپ کی تالیاں لے کر کے جاؤں گا میں کمزور نہ پڑھوں اس لئے بھی میرا ساتھ دیجئے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے یہ دور بہت مشکل ہے آوازیں خاموش کی جا رہی ہیں مجھ سے بھی کہا جاتا ہے کہ عمران لہجہ نرم کر لو تیور ڈھیلے کر لو پریشان ہو جاؤ گے اب تو تمہارے پاس یش بارتی جیسے اوارڈ کا بوجھ ہے تو تمہیں تو اپنے تیور اور نرم کر لینے چاہیے لیکن میں مودہ والوں آپ جیسے تمام لوگوں کی دعاوں کے بھروسے کہتا ہوں کہ نہیں جو کہتے ہیں اس آبھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب یہ ٹی وی کے انکر کہاں مر گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں میری چیخ اور میری فریاد کہنا میری چیخ اور میری فریاد کہنا یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا کہیں آپ کی شخصیت بہن جائے کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہن جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہن جائے ہے اکمہ کے عشقوں کا سیلاب صاحب سینوں میں دھڑکتا وہاں دل رکھتے ہیں تو ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے اگلے مصرے پہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہن جائے ہے اکمہ کے عشقوں کا سیلاب صاحب کہیں آپ کی سلطنت بہن جائے اجڑسا گیا ہے گلستان وطن کا ظلم تھا اس سے پہلے بھی زیادتی تھی شخصیت بہن جائے میرا بہت پیارا دوست فہیم بیٹھا ہے ان پلوں کا گواہ تھا جب میں یہ نظم کہہ رہا تھا زیادتی تھی اس سے پہلے بھی ظلم تھا اس سے پہلے بھی لیکن یہ ننگئی جو سڑکوں پر اتر آئی ہے نا یہ اس سے پہلے نہیں تھی اس کے لئے لڑنا پڑے گا اس کے لئے آواز اٹھانا پڑے گا مودہا والوں آواز اٹھاؤ پرنٹ میڈیا تمہارے ساتھ نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا تمہارے ہاتھوں میں جو آٹھ ہزار دس ہزار کا موبائل ہے نا اس میں جو ایک چیز تمہارے ہاتھ لگی ہے اس کا نام ہے سوشل میڈیا فیس بک پر ٹوٹر پر اپنا درد لکھو سلیکے سے لکھو اپنی آواز بلند کرو کیونکہ ابھی چپ رہو گے تو آنے والی نسلیں نہیں بول پائیں گی اس کا خیال رکھنا بولنا تو پڑے گا سا مایوس ہونے سے کام نہیں چلنے والا مایوسی قفر ہے دوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا بولنا تو پڑے گا جو نہیں بولتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ شاید وقت کو نہیں سمجھ سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں سمجھنا پڑے گا آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو میں آخری دو مصرے پڑھ کے بدا لیتا ہوں آپ سے ہے اکمہ کے عشقوں کا سیلاب ساہب کہیں آپ کی سلطنت بہن جائے اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا نہیں تو یہ بھارت تھا خوشحال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے ایسا ہے دیکھئے ہاں ٹھیک ہے میں یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا چلیے میں بلکل آپ بیٹھیں جلدی سے بیٹھیں جلدی سے بیٹھ جائیں تب میں عمران کو ایک بار پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دوں اور ان کو بلاؤں لیکن آپ جلدی سے بیٹھ جائیں ایک نظم کے لیے اور عمران سے گزارش کرتا ہوں آپ کی فرمائش پر بہت شکریہ جو لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں ہیں جیسے ہیں بیٹھ جائیں رات کے اتنے وجہ جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے گھر جائیں گے سوٹی بھی شیرنی کو جگائیں گے کیا پتہ ماروار کھانا پڑے تو اس اچھا ہے یہیں تھہرے رہیں کیا مطلب ہے جہاں رسک ہو وہاں جانے سے کیا فائدہ یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ بہت بڑے لوگوں کو سنیں گے آپ مجھے حکم ہوا ہے میرے پاس بھی بہت کم وقت ہے چونکہ مجھے کانپور سے ٹرین پکڑنی ہے مجھے ایک پروٹیسٹ میں پہنچنا ہے ایک نظم آپ چاہیں تو کوئی فرمائش کی سناؤں یا اپنی مرضی کی سناؤں ہاں 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 میں پڑھتا ہوں آپ نے بہت اچھا سنا ہے پوری رات تو ایک نظم میری مرضی کی سنے صاحب کیا گزب کی پردھان سیوک مہود ہے کیا گازیپور میں بولتے بولتے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ کر دے رہے ہیں کہ جو نوٹوں کی مالا پہنتی تھی وہ بھی نہیں پہن پائیں گی اشارے اشارے میں انہوں نے بہن جی پر بھی نشانہ سادھا اتر پردیش کی حکومت پر بھی سادھا اس وقت انہیں لگتا ہے کہ ان کے علامہ پوری دنیا میں سب بیمان ہیں وہی اکیلے دودھ کے دھولے ہیں اور سب خراب ہیں میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے بتاتا ہوں صاحب کے جس ائرپورٹ پر ایک سوئی لے کر کے بھی سنجے بھائی سوئی لے کر کے بھی بینا سیکیورٹی انچارج کی اجازت کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں سے ایک ایسا موٹا تگڑا آسامی نکل کے چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو صاحب پورے نو ہزار کرون روپیا لے کر کے میں پڑھتا ہوں ایک نظم صاحب کہ واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار جڑے صاحب میں پڑھتا ہوں ہمت کر رہا ہوں واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار ویجے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا پرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار پورے یو پی اے کا جو شاسنکال تھا دس سال کا اس میں بھی اتنے سینک نئی شہید ہوئے تھے صاحب جو پچھلے دو سال کے اندر شہید ہوئے ہیں آنکڑوں کو سمجھئے میں تمام جن کے آنکھوں پہ پٹیاں چڑیئے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھکتہ ہی اچھی چیز نہیں ہے سمجھئے جانچئے پرکھئے پورے یو پی اے کے شاسنکال میں اور حد تو یہ ہے کہ سینک شہید ہو کے آ رہے ہیں اور صاحب ودیش گھوم رہے ہیں اور جب سی بےہیسی ہے ان کا دامن نم نہیں ہوتا کہ ان کے بھینگنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعایں مانگتا ہوں ہم کو آپ کو چار ہزار بدلوانے کے لئے لائن میں لگا دیا لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ پچھلے دو سال میں صاحب نے ستر کروڑ روپے کے کپڑے پہنے ہیں ستر کروڑ روپے کے کپڑے پہنے ہیں اور ہم پر آپ پر تنجھ کسیں گے کہ ہم نے بھرسٹا چاریوں کو لائن میں لگوا دیا حد تو یہ ہے کہ ایک اترا ہوا سوٹ چار کروڑ کی بولی لگا کر کے بیچا جارہا ہے اس دیش میں لیکن بے شرمی کیا ایک اور چہرہ سنیے صاحب پتھرکار دوست میرے اس بات کو نوٹ کریں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چار کروڑ روپے میں صاحب کا اترا ہوا سوٹ نیلامی کے ذریعے بکرا ہے لیکن بے شرمی کی دوسری تصویر یہ ہے کہ چھتیس گڑھ میں مارے گئے سینکوں کی وردیاں تین دن تک کودے کے ڈھیر میں پڑی تھیں لیکن کوئی سیاست دان بولنے کو تیار نہیں تھا بولی لگا کر کہ ایک شخص نے جب چار کروڑ میں وہ سوٹ خریدا تو مجھے لگا کہ مجھے اس سے کہنا چاہیے کہ بڑھاپا کیا خریدا ہے جوان مردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم اور اگر آپ کے سینوں میں ہندوستان زندہ ہے ہندوستان کی محبت ہلو اور مار رہی ہے سرحت پر کھڑے ہوئے اس سپاہی کے لئے دل میں پیار ہے تو ان مصروں پر آپ کی تالیاں ان کا اور ہنسلہ بڑھائیں کہ بڑھاپا کیا خریدا ہے جوان مردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں ویجائے مالیا ناک کے نیجے سے ہو گیا فرار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار تم سے زیادہ اب پورا دیش مان رہا ہے اس بات کو کہ تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے واہرے دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے ایک کسان نا قرض چکائے تو فانسی کا فندا واہرے دیش کے چوکی دار پچھلے ایک سال میں پچھلے ایک سال میں آنکھڑا نوٹ کریں پترکار دوست مہاراستہ میں جہاں انہی کی حکومت ہے پچھلے ایک سال میں پیتیس سو انتالیس کسانوں نے محض کچھ لاکھ روپے کا قرض نہ آدھا کر پانے کی وجہ سے خودکشی کی ہے لیکن صاحب چپ ہیں اس پر کوئی بیان نہیں آئے گا اس پر کچھ بھی نہیں ٹویٹی آئیں گے باقی تو چھینک آنے تک پہ ٹویٹ مارتے ہیں صاحب تب میں مصرے پڑھتا ہوں کہ ایک کسان نا قرض چکائے تو فانسی کا فندا اور مالیا لندن گھومے واہر تیرا دھندا اور مالیا لندن گھومے واہر تیرا دھندا جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے راستر بھکت سب چپ بیٹھے ہیں جو یہ باتیں جو یہ باتیں کہ دے وہ ہو جائے گا واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار واہرے دیش کے چوکی دار چوکی فیرشت بہت طویل ہے تو میں اجازت چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی بار پھر مشاہرہ ہوگا پھر آئے اب نہیں اچھا جاتے جاتے میں ایک بند پڑھ دے رہا ہوں منہ جنساری والی نظر پڑھوں یا جینیو پڑھوں یا فلسطین پڑھوں یا کشمیر پڑھوں میں کیا پڑھوں مدرسہ پڑھوں مدرسہ پڑھوں اچھا اچھا ایک دو بند اچھا اچھا ہاں 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 میں پڑھ دے رہا ہوں ہاں بھائی پڑھنے دیں گے تب ہی تو میرے اچھے دن آئیں گے ورنہ تو اچھے دن آنے سے رہ گئے میں ایک نظم کئی لوگوں کا پیچھے جو تمام لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی حکم ہے کہ میں وہ نظم سنا دوں تو میں جاتے جاتے وہ نظم پڑھ دے رہا ہوں میرے بھی دل سے جڑی بھی نظم ہے اور اس نظم نے مجھے عمران بنایا ہے میں انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ سنجے بھائی ابھی بڑے لاغو آدمی ہیں ایک ہی مشاعرے پہ بس نہیں کریں گے اس کے بعد بھی انشاءاللہ چناؤ آتے آتے کئی مشاعرہ کرائیں گے ایسی میں امید کر رہا ہوں اور ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ یہ پورا یقین ہے مجھے اللہ نے بہت نوازہ ہے اور بڑا ہنر بھی دیا ہے دیکھ لیجے سنجے بھائی ہر آدمی آپ کی آواز سے آواز ملانے کو تیار ہے بشرتے شائروں کا بھلا ہوتا رہے شائر اسی طرح آتے رہے الحمدللہ آج تو اچھی بات ہے کہ کھالی آدمیوں کے بیچ میں مشاعرہ ہے پچھلے دنوں چمبل میں ڈاکووں کے بیچ مشاعرہ ہوا صاحب بڑا خوبصورت مشاعرہ پوری رات زبردست طریقے سے سب نے سامنے ڈاکووں نے بیٹھ کے داد دی صبح جب پیمنٹ کا نمبر آیا صاحب تو جتنا کہا تھا اس کا دگنا دیا جیسی کہ ندیم بھائی آج بھی امید کر رہے ہیں دگنا دیا تو سارے شائروں نے سوچا کہ جو دنیا کو لوٹتے ہیں ہم انہیں لوٹ کے جا رہے ہیں کمال ہے یہ تو ساب دگنا لے کے جا رہے ہیں ڈاکو نے لے جا کے بائزت سرہت چمبل جو تھی سرہت کے باہر چھوڑ دیا کہا سارے شائر جب بہت خوش ہوگے تین چار کلومیٹر نکل گئے تو ڈاکو پھر لوٹ کے آئے اور جتنا دیا تھا پورا کا پورا سب لوٹ لیا تو سارے شائروں نے کہا بھائی جب لینا تھا تو دیا کیوں تو ڈاکو نے کہا دیکھے بھائی وہ ہماری مہمان نوازی تھی یہ ہمارا کام ہے ہماری عادت ہے ہمیں تو کرنا ہی پڑے گا میں جاتے جاتے بس دو بند پڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے مدرسوں سے اب آ گیا ہوں اور آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں تو تھوڑا سا پھر جڑ بھی جائیں شرکت کر لیں میں سر دو ڈھائی بند اس کا پڑ کے چلا جاؤں پانچ منٹ میں انشاءاللہ پورا کرتا ہوں اسے ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے یہ نظم پڑھنا میرے بھی جذباتوں سے جڑا ہے چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں 29 سال کی عمروں میں اگر سوبے کا سب سے بڑا ایوار یش بھارتی میرے دامن میں ہے تو صرف اس نظم کی برکتوں کی وجہ سے ہے میں اس نظم کو سن کے تمام مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں اس لئے شاید آج اللہ نے میرے دامن میں ایک بہت بڑا ایوار ڈالا ہے میں اس لئے بھی اسے پڑھ کے جا رہا ہوں میں کچھ اور پڑھ سکتا تھا لیکن کچھ آوازیں تھیں جن کا حکم تھا آگے کے جو دوست تھے تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو جائے کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ تلاوت ہوتی ذرے ذرے میں ہم دردی اور محبت ہوتی اور محبت ہوتی کبھی نہیں کبھی نہیں ہوسکتا قتلیں آم مدرسوں سے مت جو روات انکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے اس دیش کا مسائل میں اپنی پانچوی تک کی تعلیم سنجے بھائی کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے دیش کو ایک سے ایک بھر کر کے دیا ہے لال انہی نے دیا ہے لال انہی نے تین راستر پتیوں کے نام گنا رہا ہوں دوستو کہ نکلے زاکر نکلے زاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے مت جو روات انکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے آخری بند سے پہلے کا یہ دل سے جڑاوا میرے بند ستاون کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندستان پہ حکومت بہت مشکل ہے ہم لڑ رہے تھے ہم سے چھینی گئی تھی حکومت انہیں لگا کہ حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ اتر پردیش کے تمام علاقے اس بات کے گواں ہیں کہ سیکڑوں علیماء کو انگریزوں نے یہ کہہ کے فاسیاں دیں کہ ان کی لاشیں پیڑوں پہ ٹانگ دی جائیں جب تک عوام کے دل سے جنگ آزادی کا بھوت نہ اتر جا جائے انقلاب کا بھوت نہ اتر جائے تب تک لاشیں نہ اتاری جائیں اگلے مسرے پہ ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے تو جو چپ رہے ہیں ان سے اب تک کوئی شکایت نہیں لیکن اب چپ رہیں گے تو مجھے شکایت رہے گی یہاں سے لے کر کے وہاں تک ایک ایک ہاں تھوا میں اٹھ کے مجھے دعائیں دے گا اگلے مسرے پہ کہ جنگ آزادی میں فیرنگی لاکھ قرآن جلائے جنگ آزادی میں فیرنگی لاکھ قرآن جلائے جنگ آزادی میں فیرنگی لاکھ قرآن جلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے ایک حرف مٹا نہ پائے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے مت جوڑو آتنک وادگانا مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے آخری بند سسٹم کہتا ہے ہتھیار ملتا ہے سسٹم کہتا ہے ٹریننگ بھی جاتی ہے میں آخری بند پڑھ کے ودا لیتا ہوں صاحب میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے کہ وضو کے لوٹے کچھ کر اور ٹوٹی ہوئی چٹائی ایک سکول کے پرانگر میں کھڑا ہوں میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے کہ وضو کے لوٹے کچھ کر اور ٹوٹی ہوئی چٹائی جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی دیکھے یہ سچائی کہ پھیلا ہے پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے مت جوڑو